اگر مسلمان نہیں کہتا تو قتل کر دیا جاتا ہے وہ تو وہاں پہ نکل نہیں دیتے اب بھی میرا خیال ہے آپ کو شاید یاد ہو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بین ہے کب ہو گیا یہ انٹرنیٹ نہیں چلتا کشمیر کے اندر آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے مانتے کہ ہندوستان میں گریبی ہے ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ٹھوکا کہ ہندوستان میں گریب نہیں ہے میں جانتا ہوں وہیں ایسے گریب ملکیں گریب لوگ اگر یہ بولے کہ بھارت گریب ہے اور وہ امیر ہے تو یقین مانیے گا وہ قوم صرف آسمانی قوم ہو سکتی ہے بات سیئے پاکستانی خاتون ہے عمر دراج خاتون ہے لیکن بدھی ابھی تک ان کی گھٹنوں میں ہے اور جن پاکستانیوں کی بدھی گھٹنوں میں ہوتی ہے وہ منہ رنجن میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے تو آج آپ کے لیے اسپیشل جائل خاتون پیش ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کا روم 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 پلکت ہو جائے گا تو بینہ دیر کیے چلتے پاکستان کشمیری جو انڈیا کے وہ رام مندر کے لیے بڑے ہی جوش و خروش سے خوشی سے جا رہے ہیں یہ بقاعدہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور دکھایا ہے کہ یہ کشمیری آ رہے ہیں ادھر سے بورٹ سے اور رام مندر کے لیے کیا سمجھتی ہیں ہم تو کہتے ہیں بھر کشمیری وہاں خوش نہیں ہے قطلوگارت ہے لیکن اب تو وہ مندر کے لیے جا رہے ہیں یہ کشمیری ہندو ہے کشمیری مسلمان ہے کشمیری شک ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے ویڈیو کے اندر میں نے کچھ سرچ بھی کیا کچھ نہیں ملا مجھے تو یہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے مجھے بلکل نہیں پتا ہے لیکن آج اپنا یہ ٹوپک ہی نہیں ہے اپنی ٹوپک تو ہے یہ جہالت کی دکھان کیا کشمیری بھول گئے ہیں جو ان پر ظلم ہو آیا ہے کشمیریوں کا یاد نہیں ان کے بچے کس طرح قتل ہوئے ہیں اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے بنانے کے کس نے حکم دیا ہے واہ 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 کیا سوچ رہے تیری انڈیا کا ہے انڈیا کا مولک ہے انڈیا اتنی بڑی ہندو کی انڈیا کی بنایا ہے انڈیا کی بات کری انڈیا کے اندر میں سمجھے دبائی میں مندر مندر بنا ہے انڈیا کے اندر اگر انڈیا کے بات کری تو اور زیادہ تکلیف دے بات ہے جو کشمیریوں کو نہیں جانا چاہیے بائیکر کرنا چاہیے بلکہ نارے بازی کے نجین کے خلاف یہ بھی بول دو کھاتا ان کے پتر بھی پھیکنے چاہیے ہم تو یہاں پہ ایک دین بھی مناتے ہیں کشمیریوں کے حق کے لیے ہم روتے رہتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہماری اقدار میں کوئی کورنمنٹ آتی ہے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے کشمیریوں کا نام لیتی ہے لیکن وہاں کے کشمیری کہتے ہیں کہ بھائی اپنے حالات ہی کرو ہم پہ نظر بات میں ڈالا ہم تو روٹی آسانی سے کھا رہے تم تو روٹی بھی مرمر کے کھاتے ہو کیا سنیڈیوز ہیں وہاں کے کشمیری کیا آگئے دیکھیں میرے بات سنیئے دیکھنے میں کچھ ہے پاکستان کے حالات اور انڈیا کے حالات کچھ ہیں پاکستان کی عوام امیر ہے انڈیا کی عوام غریب ہے حکومت امیر ہے پاکستان بھوکے نہیں مر رہے یہ سننے کے بعد ہے نا میرے دل کو بڑا سکور ملا ہے کہ مطلب اتنا کونفیڈنس اتنا کونفیڈنس اتنی جہالت کہاں سے لاتے ہیں لوگ یہی نشہ کرنا ہے مجھے یہی والا نشہ کرنا ہے جو اس آنٹی نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے نا جو انڈیا میں غربت ہے ہماری فیملی انڈیا میں ہے جو انڈیا میں غربت ہے وہ نظر نہیں آتی ان کے بیٹے دکھاتا نہیں ہم لوگ دکھاتے ہیں ہم چھوٹی بات کو ہائلٹ کرتے ہیں اور انڈیا مزاق اڑھاتا ہے اس بات کا کون ہے آپ کے قرالیٹیز میں کون ہے میرے اباؤ ازاد میرے والد کے جو تھے رشتہ دار میرے کبھی بات ہویا ہاں ہوتی ہے میرے انسا بات کیا سنیریوز بتاتے ہیں وہ دکھے جو وہ تو اپنے ملک کے بارے میں غلط نہیں کہتے ہیں وہ تو محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے کہ ہر کس اپنے ملک سے محبت ہے اور ہمیں اس موضوع بات بھی بہت کم کرتے ہیں لیکن میں جانتی ہوں میرے دیورانی شادی ہو کے آئی تھی انڈیا سے یعنی میری دیورانی بنی ہے وہ پاکستان شادی ہو کے آئی تھی تو وہ میں کہتے ہیں شاہدہ کیسے حالات ہیں انڈیا کے کہتے ہیں بہت خراب حالات ہیں انڈیا کے لوگ پاکستان میں شادی کرتے ہیں جیسے کہ دبائی یورپ میں لڑکی دے رہے ہیں وہاں کے مسلمان ہمارے لئے وہ یورپ ہے یہاں کا ملک پاکستان ہم لوگ بیٹی ہیں چوک سے دیتے ہیں کیا پاکستان بھی اپنی بیٹی انڈیا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں مجھے نہیں بتا یہ خاتون کون سی دنیا میں جی رہی ہے اس کا عاقیقت سے پاسطہ وقتہ سے کوئی لینا دینا ہے بھی یا نہیں ہے مجھے لگتا وہ آسمانی کتاب پڑھ پڑھ کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا ہے دیتے ہیں نا کتنی لڑکیاں گئی ہیں یہاں سے شاید اب جانے لگی شاید علی بات ہے لیکن پاکستان میں وہ زیادہ شوک سے لڑکیاں دیتے ہیں اب جانے کا ٹین شروع ہے شاید ہی ایسی جگہ گیا گیا ہوگا جو کھاتے پیتے لوگ ہوں گے ان کو دیا گیا ہوگا ہمارا لپوزا سچین کوئی کھاتے پیتے کا نی ہے اور تمہاری پاکستانی لڑکیاں باگ باگ کیا آتی ہے مجھے پرمیشن ملے گی تو ہم لوگوں نے یہاں میں نے پاسپورٹ بنا لیا میں نے پاسپورٹ بنا لیا لائٹ آتی ہے تو دکھا دکھاؤ دکھاؤ سبوت دکھاؤ ہم کو سبوت چاہیے میں بھروسہ ہی نہیں ہے پاکستانی ہوگا پاکستانیت پہ بھروسہ نہیں ہے ابھی دکھا رہی ہوں اتنا بھی کیا بے اعتبارہ ہونا یہ رہاں میرا پاسپورٹ کوئی تھوک 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 تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر مائی مولے مائی مولے آپ بھی اپنی شادی وہی بک کرالے آپ بھی اپنی شادی وہی بک کرالے اگر ہم بات کریں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں یہ تو ایک الگ چیز آگئی اگر ہم وہاں کہ مسلمان اور ہندووں کی بات کریں کہ بھئی وہاں کہتے ہیں کہ چلتے کو مسلمان کو مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اس کو یہ کر دیتے ہیں عورت کی عزت نہیں کرتے عورت کو بتانی کیا کچھ کرتے ہیں تو کیا یہ سنیڈیو سچ میں اثر ہے جو اسلام عورت کی عزت بتائی ہے وہ کہیں بھی بھی نہیں بتائی گئی جو عورت کی عزت جو عورت کا مقام ہے انڈیا میں عورت کی تظلیل ہوتی ہے انڈیا کی عورت کا لباس دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے چلتر ہے نا 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 ان کے کلچر میں بھی ایسا نہیں ان کے کلچر میں بھی ساری ہے اور ہجاب ہے سب کو ان کے کلچر میں ہے لیکن اب کیا ہو گیا وہاں پر مارڈن زمانہ بہت زیادہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے مارڈن زمانہ تو پاکستان میں بھی ہے نا بہت زیادہ یا آپ وہاں کا ڈرام میں دیکھ لو وہاں کا فلم میں دیکھ لو پاکستان پھر بہتر ہے وہاں کا مقابلے میں وہاں کو کس قدر قتل غارت ہوتی ہے کہتے ہیں جی کہ وہ بندے ماترم ٹھیک ہے اگر مسلمان نہیں کہتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہو رہا میں تو ان پاکستانی کو بولا جاتا ہوں جو تمہارے بھائی بندیاں ہندوستان میں بٹک رہے جو بندے ماترم بولنا نہیں چاہتے جس دیش میں رہتے کھاتے پیتے اس مٹی میں پیدا ہوتے اسی مٹی میں مر جاتے اسی مٹی میں جا کے دفان ہوں گے اگر وہ لوگ بھی اس مٹی کے پرتی اپنی وفاداری نہیں دکھا سکتے تم بھی اپنے دیش میں سی اے اے لاغو کر دو لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں آئیں گے پتہ کیوں کیونکہ تمہوں بھوکے ننگے کنگلے پاکستان میں کہتے ہیں اللہ اکبر کو اس کو قتل کر دیا جائے پاکستان اوزاب بتا رہی ہیں سوشل میڈیا بتاتا ہے لیکن وہاں کے لوگ نہیں بولتے وہاں کے لوگ یہ بات بانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم خوش شامودی آیا ہمیں بہت زیادہ اس نے اچھی سوالیات دیا یہ مسلمان میں جورت نہیں ہے بولنے کی وہ بول نہیں سکتے ہمارا میڈیا پھر بھی آزاد ہے ہم بولتے ہیں ہم تو قدر مکمانوں تک گالیاں دے دیتے جو کہ نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے وہاں کا میڈیا آزاد نہیں ہے وہاں نہیں بول سکتے ہیں آدمی اگر اسی بکچو دی کرتا ہے سمجھ میں آتا اس کے دماغ میں بہتر اوڑے گھوم رہی ہوتی اورتے کیوں کر رہی ہوتی بھئی تم کو تو ان بہتر اوڑوں کی سردار نہیں بنایا جائے گا تم کو تو وہ ہی ملے گا جس سے تمہاری نیچے چیادی ہوئی اوپر بھی وہ ہی ملے گا تمہارے کو تو تم کیوں اتنی بکچو دی کرتے ہو بھئی اگر ہم باتے میڈیا دنیاں وہاں پہ تنگی ہے تو جیسے آپ نے بتایا آپ نے پہلے بات کی کہ دوبائی کے اندر مندر بنایا تو دوبائی والے بھی انڈیاں گئے ہیں سعودی والے بھی شیخ لوگ انڈیاں گئے ہیں سب وزٹ کر کے آئے ہیں جب جی ٹوینٹی ہوا کشمیر کے اندر سب گئے تھے تو ان کو کیوں نہیں یہ ظلم نظر آتا وہ کیوں نہیں کہتے ہمیں تو بڑا نظر آتا دیکھو جی کیامت کی نشانیوں کیا ہیں ہم جی سب کیامت کی طرف جا رہے ہیں کیامت کی نشانیوں میں ہے حق کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیئے جتنی استعداد ہے کھڑے ہوں نہیں بول سکتے دل میں پورا جانے آرے میڑم کیسی باتیں کر رہی ہو حق کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہمارے ہندوستانیوں سے پوچھو فیجا کو دیکھتے ہی کھڑے ہی کھڑے تو سمجھا ٹھیک ہے ہر بندہ کس طرف جا رہا ہے لگزری لائف پیتر جا رہا ہے انڈیا ہم سے بہت آگے میں اس کو تسلیم کرتی ہوں وہ ہم سے بہت آگے ہیں ہمارے روپے کی قیمت کیا تھی آپ ان کی کیا ہے مجھے اچھی طرح جاہد ہے کہ ہمارے روپے کی قیمت زیادہ تھی مجھے اچھی طرح جاہد ہے اس سے ابھی پہلے مجھے جاہد ہے انڈیا سے لوگ آتے تھے ہمارے جانے والے ہمارے پر اتنا سامان لے کے آتے بیشتے تھے ہمارے پیسے کیمت زیادہ تھی ہمارے پیسے کیمت زیادہ تھی ہمارے پیسے کیمت تیار رہ گئی ہے انڈیا نے اتنا کچھ بنا دیا اور ہم کچھ بہت پیچھے رہ گئے ہیں انڈیا سے انڈیا نے پروگریس کیا ترقی کیا ڈیویلپمنٹ کیا لیکن ہم نے نہیں کیا بچہ بچہ انگلیش بول لیتا ہے جو سبزی لگا تھا وہ بھی انگلیش بول لیتا ہے تعلیم کا میار بہت اچھا ہے ہمارے ایم بیئے بندہ بھی انگلیش نہیں بول سکتا جو ایم بیئے پڑھا ہوئے اس کا بھی انگلیش نہیں بولنی آئے گی کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ہماری فیملی ہے وہ آتے ہیں وہاں پر ایسی انگلیش بولتے ہیں ہمارے ورائلٹیز آتے ہیں ہم ان کا مو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا محترمہ نے تو وقت بدل دیا ججباد بدل دی اب ہندوستان کی تعلیم کا میار بہتر ہو گیا تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی ایڈکیشن اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے ہندووں کے لئے مسلمانوں کو بھی تو مل رہا ہے مسلمانوں کا عالی پوسٹ نہیں ملی رہی وہاں پر کیسے نہیں ملی ہوئی میں جہاں تک میری ڈسرچ ہے ان کی سپیس کے اندر لڑکیاں ہیں جس میں مسلم بھی ہیں اگر ہم بات کرو ان کے بولی ووڈ کی تو مسلمان ہیں زیادہ تر اور اس کے علاوہ اگر ہم ایڈکیشنل انسٹیٹوٹ آئیٹی کے سپیشلی نکالے تو وہاں پہ بھی مسلمان ہیں یار ان سب کے بابا جود جو ہائی پوسٹ مسلمانوں کو نہیں ہے جو انڈین لوگوں کو ہے جو انڈیا کو ہے ہمارا کی پریزیڈنٹ بھی مسلم رہا چکے ہوئے بیشک رہ چکے ہیں ایسا تو اوباما وہ بھی مسلمان کا بیٹا ہے اوباما مسلمان کا بیٹا ہے امریکہ کا صدر تھے تو اس کے بابا جود ہیں ہم لوگ یار بولتے ہیں وہاں کے لوگ بول نہیں سکتے ہیں میں آپ یقین جانی ہے ہماری فیملی وہاں پہ وہاں بہت غربت ہے لیکن ہمارے حکمران چاہے میں مسلمانوں کچھ بھی ہوں بہت سے ہمارے گزرے ہیں جو زیادہ انہوں نے لوٹا ہے میں نام کسی کا ہائیلیٹ نہیں کروں گی وہاں کے موڈی کو لوگ نہیں اچھا سمجھتے ہیں وہاں کے جو مسلمان ہیں جو ہندو بھی موڈی پچھا نہیں کہتے اب تو بولنا بھی شروع کر دیا لوگ مسلمانوں سے بہتے رہے ہیں انہوں سے آگے ہیں تو ان پاکستانیوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے موڈی جی تیسری بار پھر آ رہے ہیں ابھی تیسری بار سیلیکٹ نہیں ہوئے لیکن آنے والے ہیں اور وہ ہی آئیں گے کیونکہ ان کا جیسا نیتورت کرنے والا اور بھارت کو آگے لے جانے والا اس ہندوستان کی دردی پر ابھی تک تو ایسا کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا سنتے جائیے اور میں آپ سب بھائی لوگوں موڈی جی کا پرچار کیجئے اور موڈی جی کو تیسری بار لانا ہے کیونکہ بھارت کو اگر مجبوطی کی طرف لے جانا ہے تو موڈی جی ہی آنے چاہیے تو ایک بار پھر موڈی سرکار سنتے جائیے تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے جاتے جاتے آپ بھی ان خاتون کو دو باتیں کھری کھوٹی سنا کے ضرور جائیے گا کیونکہ یہ آپ کا نیتک کرتو ہے اور اپنے کرتو ہے کا وہن کرنا ہر ایک ناغرک کی جمعہ داری ہے اور بھائی لوگ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہو اور بینا سسکرائب کیے چلے جاتے ہو تو یہ آپ کی بلکل سراسر نا فرمانی ہے یہ نا فرمانی نا قابل برطاست ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وعیاء پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈی لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شرم جائے شرم جائے شرم